اب آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے بیان حلفی سے متعلق کیس میں رانا شمیم سمیت دیگر فریقین کو شوک آز نوٹیس جاری کرتے ہوئے سات روز میں جواب طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ کی سربراہی میں سپریم ایپلیڈ کورٹ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم کے بیان حلفی پر خبر شائع کرنے کے معاملے کی سمات ہوئی ہے جس سے سلسلے میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف دی نیوز کے ایڈیٹر آمیر غوری دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی اور اٹورنی جنرل پاکستان سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے عدالتی نوٹس کے باوجود سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم عدالت میں پیش نہ ہوئے تاہم بیٹا عدالت میں پیش ہوا اور بیٹے کے جانب سے کہا گیا کہ رات اسلامباد میں موجود ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے